بی سی سی آئے کو فوراں سے پہلے جرسی نمبر 18 اور 45 کو ریٹائر کر دینا چاہیے یہ ڈیمانڈ کر ڈالی ہے بھارت کے سابق کھلاڑی سوریش رائنہ نے جی ہاں سوریش رائنہ نے ڈیمانڈ کر دی ہے بی سی سی آئے سے کہ آپ فوراں سے پہلے جرسی نمبر 18 اور جرسی نمبر 45 کو ریٹائر کر دیں اب آپ سوچ رہوں گے کہ جرسی نمبر 18 اور 45 کون پہنتے ہیں جی یہ دو بھارتی لیجنڈری بلے باز جو حالیہ بھی تی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ چیمپئن بنے ہیں تی ٹونٹی کے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اعلان کیا ہے میں بات کر رہا ہوں ویرات کولی اور روحیت شرمہ کی روحیت شرمہ پہنتے ہیں پینتالیس نمبر کی جرسی اور ویرات کولی پہنتے ہیں اٹھارہ نمبر کی جرسی دونوں گھلاریوں کا کریئر بہت ہی کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے اور بھارت کے لیے بہت کچھ کیا بلکہ یہ دونوں صرف بھارت کے نہیں ورلڈ کرکٹ کے بڑے آئیکن ہیں جی روحیت شرمہ کی کپتانی میں بھارت نے اٹھایا دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور وہ جو بہت مدتوں کا انتظار تھا قریب قریب دس سال کا ختم ہوا آئی سی سی ٹروفی جیتنے کا اور جو سیلیبریشنز ہوئیں مومبائی میں دنیا نے کمال کا کرکٹ کراؤڈ دیکھا پاکستان نے بھی چیمپئنز ٹروفی جیتی تھی تو کراچی میں سرفراز احمد صاحب کے گھر کے باہر بھی بہت بڑا کراؤڈ تھا لیکن مومبائی کے کراؤڈ نے اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا بہت ہی بڑی تعداد میں مومبائی والے باہر نکلے اور بتا دیا ان کا پیشن فور دہ گیم پیشن فور دہ سوپر سٹارز اور بہت بڑی سیلیبریشنز ہوئیں جس کو بہت زیادہ انٹرناشنل میڈیا نے کوریج دیا اور بڑی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چرچہ ہو رہی ہے اور سیلیبریشن ہو بھی کیوں نہ بہت مدد تو بعد آئی بڑی سٹائل میں آئی پھر تین بڑے نام بڑا خیار تین تو نہیں کہنا چاہیے زیادہ بڑے نام کے لیکن تین زیادہ اوپر کے نام جس نے جو ریٹائر ہوئے اپنے اپنے رولز سے جس میں روحت ہے ویڈاٹ ہیں اور پھر راہل ڈراویڈ ہے جن کو سینڈ آف ملا پھر رویندرہ جتیجہ جن کی بڑی خدمات ہیں انڈیا کے لیے وہ اس فارمیٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب بہت ساری ینگ جنریشن آئے گی انڈیا کی رنگ تو سنگھ کا ٹائم آ رہا ہے شیبا مدوبے کا ٹائم آئے گا ریان پراگ کا ٹائم آئے گا مائٹ بھی سنجو سیمسن اپنی جگہ کو مضبوط کریں مائٹ بھی گائیٹ وارڈ ٹیم میں جگہ بنا رہیں مائٹ بھی جیسیس پی جیس وال زیادہ بڑے آئیکن بن کے ابریں یا اور بہت سارے ینگ پلیئر جو کہ راکو تکرے ہوں گے نوجوان آل راؤنڈرز ہوں گے لیکن یہاں پہ جو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اس پہ ٹریبیوٹ تو بنتا ہے بوس بہت ہی خوبصورت بات کی ہے سوریش رائنہ نے بہترین بات کی ہے یہ اس سے بہترین ٹریبیوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا تاکہ فوریور ریزرف کر دیا جائے ان جرسیز کو نمبر اٹھارہ اور نمبر پینتالیس کو اور کبھی بھی کسی اور کھلاری کو یہ جرسیز نہ دی جائے تاکہ یہ جو لیجنڈز ہیں جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھا جا سکے اور ان کے نام سے یہ منصوب کر دی جائے جائے جرسیز بلکہ میں تو ایک سٹیپ اور آگے جاؤں گا میرا خیال ہے ویرات کولی کا تو مدام تساؤ میوزیم میں شاید مجسمہ ہے اگر اب میں غلط نہیں ہوں سچنٹ پاجی کا تو بالکل تھا تو روحید شرما کا بھی مجسمہ وہاں پر بننا چاہیے بہت ہی کمال کی پرفارمسز پر دیکھئے نا روحید کو آپ دیکھئے لوگ بات کرتے ہیں کہ روحید نے دوزار سات والا پہلا ایڈیشن بھی کھیلا دوزار چوبیس والا ابھی بھی کھیلا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ قریب قریب سترہ سال بنتے ہیں سترہ سال بعد اتنا فٹ رہنا کہ بیٹنگ میں بھی بہت بڑیا پرفارم کرنا پھر اپنی کپتانی بہترین کپتانی کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹیم کو ورلڈ کپ کا ٹائٹل جتوانا میں خیال ہے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جس کو جس لیول پہ بھی سیلیبریٹ کیا جائے وہ کم ہے انڈیا کے پی ایم نے بھی بہت شاہباز دی بہت اچھے سے ان کو ویلکم کیا کمپلیمنٹ کیا انڈین عوام میں بھی کیا پوری دنیا نے کٹ ہٹ شاٹ کہ ان کو کافی اپریشیٹ کیا ان کے سیفرٹ میں جو کہ کرکٹ کھیلی جسپریت بھمرا ان کے پرفارمسز ہم کیسے بول سکتے ہیں جیسے انہوں نے پرفارم کیا اور ایک ٹیم ایفرٹ ہمیں ضرور دکھائی دیا سو یہ پلیئر بہت بڑا ایسے جگہوں پر ان کے نام کی بڑی اکیڈمیز بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو انسپائر کریں اور بلکہ آئی سی سی کو دبائی میں بھی ان کے نام سے اکیڈمیز بنانی چاہیے خاص طور پر ویرات کوئی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ آئیکن ہے کیونکہ دنیا من کے فینس تو ہیں اور وہ مطلب کرکٹ میں اس وقت سب سے زیادہ جانے مانے والے ایسے سپورٹس پرسن ہیں جو کہ ایسے سپورٹس ایسے سپورٹس ہیں اس میں بھی لوگ ویرات کو کم از کم جانتے ہیں کسی اور کو جانے نہ جانے ٹینس ہو گئی فوٹبال ہو گئی یا آپ اور اس طرح کے بڑے سپورٹس جو کہ دنیا میں زیادہ ہم کنٹریز اس کو کھیلتے ہیں کرکٹ سے بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں اس میں لوگ ان کو جانتے ہیں مانتے ہیں اور روحید شرما بھی کسی سے کم نہیں ہے تین ڈبل سنچریز بنا رکھی ہیں کیا بہترین ریکارڈ ہے حالانکہ آپ دیکھئے کہ ان کے کریئر کے ابتدا کے بہت سارے سالوں میں وہ سٹرگل کرتے رہے چار پانچ سال تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اوپن کریں میڈل آرڈر کے بیٹس میں ہیں لور آرڈر کے بیٹس میں ہیں لیکن کریڈٹ تو مہیندرہ سنگھ دھونی کو جاتا ہے ماہی بھائی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ان کے ٹیلنڈ کو پہچانا اور ان کو اوپر موقع دیا تو بات تو ماننے والی ہے بھائی سو بھائی آپ کو کیسا آئیڈیا لگا یہ سوریش رائنا جی کا کی اٹھارہ اور پینتالیس نمبر کی جرسٹی ہمیشہ کے لیے ریٹائر کر دینے چاہیے ریزرف کر دینے چاہیے دونوں لیجنز روہد چرما اور ویڈاٹ کولی کے لیے آپ کیا اس پاس سے اگری کرتے ہیں یا آپ کا اوپینین کچھ اور ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے دوستو پھر میں لیں گے کسی نئی ویڈیو میں